ہیلتھ کارڈ ختم نہیں ہوا بلکہ اب ہیلتھ کارڈ حاصل کرنا پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سیتھ کارڈ اور ہسپیٹلز کی لسٹ حاصل کرنے کے متعلق مکمل تفصیل بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہیلتھ کارڈ سکیم میاں محمد نواز شریف صاحب کے تیسرے دورے حکومت میں شروع کی گئی جس کے تحت بینظیر انکم سپورٹ سکیم سروے میں آنے والے مستحق گرانوں کو پاکستان صحت کارڈ دے کر مفت علاج کی سہولت دی گئی بعد ازاں عمران حان صاحب ملک کے وزیر آزم بنے تو انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا پروگرام کو وسط دیتے ہوئے پاکستان کے ہر گرانے کو صحت انصاف کارڈ دیا تاکہ بلا تقسیز ہر امیر و غریب اپنا علاج معالجہ کروا سکے بعد ازاں پی ڈی ایم کی حکومت نے صحت انصاف کارڈ کو قومی شناختی کارڈ سے بدل دیا اب آپ کو کسی صحت کارڈ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کا قومی شناختی کارڈ ہی آپ کا صحت کارڈ ہے جس پر آپ بیس سے زائد سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا قومی شناختی کارڈ لکھ کر 8500 پر میسج کرنا ہے جو ہی آپ میسج کریں گے تو آپ کو ایک ریپلائی میسج رسیب ہوگا جس میں بتایا جائے گا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی آپ کا صحت کارڈ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ہسپیٹلز کی لسٹ دی جائے گی اور آپ اس کارڈ پر جتنے فیملی میمبرز کا علاج مالجہ کروا سکتے ہیں ان کے مطلق بھی مکمل تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا